بیتے دنوں کیمپی ارگنج چھتی بہون کیمپس میں سیوہ دار کی پتنی کے ساتھ ہوئی حتیہ کا زلہ کانگریس کمیٹی کے سدسیوں نے ویروت کیا کانگریس پارٹی کے زلہ ادھے چراکے شادوں کے نیترد میں کانگریسیوں نے شنیوار کو گاندھی پرتیما کے سمجھ مومبتی جلا کر مرت آتما کو شردانجلی دیا شردانجلی صبح میں جہنت پاٹھک پارشت سجیو سنگھ پروفیسر آر این چودری چنڈی پرساد محمد اسلام خان سنجا چوبے سعید ان کانگریسی موجود رہے اس سمجھ میں گوروپونی سمداتا سے بات کرتے ہوئے میلہ کانگریس کمیٹی کے راشتی سچیو ڈاکٹر تلت عزیز اور کانگریس پارٹی کے زلہ ادھے چراکے شادوں نے کہا آپ دیکھیں کمپیر گنج میں جو یہ گھٹنا ہوئی ہے یہ اتنی دکھت گھٹنا ہے یہ نوجوان چوتیس سال کی عورت اس کو بری طرح سے اس کے ساتھ ریپ تک ہوا ہے اور اس کو مار کر کے پھیک دیا گیا اور شاسن پرشاسن کے کان پر جو نہیں رہی ہے وہاں پہ سارے ثبوت دیواروں پہ خون کے دھبے نشان سبھیں لیکن کوئی سنگیان نہیں لے رہا ہے اس لئے آج کانگریس پارٹی انصاف دنانے کے لیے نیائے دلانے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں اور گاندھی جی کی پردما پہ ممبتی جلا کے اپنا آکروش وقت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کان پر جو رہے گے گی سرکار کے پولیس کے اور نیدی کاریوں کے اب یہ 31 تاریخ کو جو کمپیر گنج سنسک کائمپس میں جو ہے جس طریقے سے ایک سیوہدار کی پتنی کی ہتیا ہوئی اور اس کے ساتھ جوڑ جبردستی ہوئی ہمارے پردنے سدیج کے آدیس پر آج ہمارا پرتجوی منڈل اس جگہ پہ گیا تھا اس جگہ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے پہلے سے سلو جس طریقے سے اس طریقے کی گھٹنا دی ہو گئی دیوالوں پہ پیر کے نیسان اس عورت کے جدو جہت کے نیسان جو ہے جمینوں پہ دکھائی دیتے ہیں تو نشید طور پہ اس محیلہ کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا تھا جو ایک محیلہ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے بعد اس کی ہتیا ہوئی ہم مانگ کرتے ہیں کہ جو بھی اسی ہتیا رہا ہو اس کو ابھیلن بھی گرفتار کیا جائے اور محیلہ کے اس دوڑے بچوں کا پورا پالن پوسن اور اس کی سچھا کی بیوستہ ہو اور پچاس لاکھ روپے کا محبزہ اس محیلہ کو دیا جائے